اسلام علیکم انلائنوستار.com کے جانب سے ولی خانہ پر حاضر ہیں دوستو ہم سیکھ رہے ہیں پڑشاپ سی ایس پائپ اور یہ ہماری گیار وی کلاس ہے اس حوالے سے پڑشاپ میرے پاس اوپن ہے اور آج جو اس ویڈیو میں جو ٹول ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کروپ ٹول کروپ ٹول کشار کر رہے ہیں سین اور کروپ ٹول کے ساتھ دو ٹول زور بھی ہیں سلائس ٹول اور سلائس سلیک ٹول لیکن یہ دونوں ٹول بیکار ہے اور نہ مجھے اس کا پتہ ہے تو اس لیے میں آپ کو سی بھی میں کروپ ٹول کا پتہ ہوں گا کروپ ٹول بیسیکلی آٹومیٹکلی اس کو سلیک کرنے کی جائے ہوتا ہے آپ کا جو پیکچر ہوتی ہے یا کوئی پوٹو ہوتی ہے اس کو آٹومیٹکلی سائز کرنے کی جائے چھوٹا کرنے کی لیے چھوٹا کرنے کی لیے استعمال ہوتا ہے تو ایک پیکچر لے کر آنی پڑی گی فائل میں جا کے نیو میں اس کے پاس پیکچر لے کر آنی پڑی گی پی اچی سی یہ میں اپنی پیکچر لے کر آتا ہوں یہ آنے پاس مزید ہے جی جنابی پیکچر آگئی ہے اب اس پیکچر کو آپ پروپ ٹول جب سلیک کرتے ہو تو اس کے اپنے پروپٹیز آ جاتی ہے ویڈ، ہائی، ریزولیشن اور فرنٹ امیج جو غیرہ کلیر وغیر یہ سارے اکشن آتا ہوں ایک تو ہوتا ہے آپ ڈائریکلی اس کو کر سکتے ہیں آپ نے جس اپنا جو یہ کلک والا بٹن ہے ماوس کے اندر اس کو دبا کے رکھنا ہے اور سیلیکشن کرنے یہ مثال بھی تو اپنی سیلیکشن میں نے کر لی اب یہ پیکچر اتنی رہی گی ٹھیک ہے باقی یہ پیکچر ختم ہو جائے اں بنتا ہوں لیکن آپ دوبارہ بھی اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح's اپنو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں ہیantasر بھی کر سکتے ہیں تو اپنے کا بھلا ہو جائے آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں سکیل بھی کر سکتے ہیں اس کو ترانسفارم بھی کر سکتے ہیں اور جیسے آپ انٹر کریں گے تو یہ پکچر اتنے رہ جائے گی جتنے آپ نے پروپ کی ہوئی اٹھ کے ہیں آپس کنٹرل زیٹ کی وجہ سے بڑا تھر بھی آنے گا اس کو پکچر آپ نے دیکھی تو اسے ٹیڑی بھی ہوگی کہ میں اس کو وہ کیا ہوا دیکھ گی اور انٹر کر گیا میں یہ سنٹی میٹر میں آ گیا اسے ٹیکسل زیانا چاہیے تھا اب یہ سنٹی میٹر جو پائف ہنڈر میں نے گیا اور یہاں فور ہنڈر اب آپ جیسے اس کو سلیکشن کریں گے نا تو یہ دیکھو یہ ویدھ چوہے یہ یہاں پر اس سے آگے نہیں جائے گی ٹھیک ہے آگے جائے گی لیکن یہ کہ ایک ٹوٹل پائف ہنڈر ویدھ ہوگی ٹھیک ہے چاہے آپ اس طرف کرو چاہے آپ اس طرف کرو فور اگزیمپل گوبارہ میں اس کو ٹوٹل سٹینج کر دیتا ہوں فور ہنڈر کر دیتا ہوں فور ہنڈر اور یہ اس کی سیٹنگ کرنی پڑی گی ہمیں پیکسلز یہ یہاں سے آپ ریزولیوشن بھی لے سکتے ہیں اس پیکسل کی ریزولیوشن کیا ہونی چاہیے فور ہنڈر ریزولیوشن لے دی اور انٹر کر دیا اب آتی ہے ہم پر میں دیکھو یہاں سے میں سٹارٹ کی لیتا ہوں سٹارٹ لے کے اب چتنا میں جاؤں آگے جاؤں پیچھے جاؤں چتنا بھی جاؤں لیکن سیلیکشن ہماری وہی فور ہنڈر کی وقتی حساب سے ہی ہوگی تھی تو اس سے آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں کہ سیلیکشن کو ایک مقررہ سائز میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے بڑھانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں بیک گرانڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اپی سیٹی ہیں ٹھیک ہے یہ جو پیکچر ختم ہو جائے گی اور ہٹ جائے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ پرسپیکٹیو پہ آپ لے کریں گے تو پھر یہ جو آپ کا پوائنٹر ہیں بیچ میں جو پوائنٹ کا نقطہ نظر آ رہا رہا ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ کے ہیں اس کو مطلب ہے کہ سوری یہ جو پروسپیکٹیو ہے ٹھیک ہے یہ ایک الگ آپشن ہے کہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیا گیا